ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور چیرمین پی پی بلاول بھٹو کی ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں باہمی تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے وزیر اعلیہ ہاؤس میں تقریب سے خطاب بھی کیا ان کا کہنا ہے پاک ایران تعلقات تاریخ ثقافت مذہب سے جڑے ہیں دنیا کی کوئی طاقت ہمارے تعلقات خراب نہیں کر سکتی ہے فلسطین کی آزادی ایران کی سب سے بڑی ترجیح ہے انقلاب ایران بھی ختم نہیں ہوا دنیا میں شیطانیت سرکشی کے خلاف ہمارے نارے زندہ ہیں اپڈیٹ کرتے چلیں اہم خبر سے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملاقات ہوئی ملاقات میں باہمی تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے وزیرالہ ہاؤس میں تقریب سے خطاب ہی کیا انہوں نے کہا کہ پاک ایران تعلقات تاریخ، ثقافت، مذہب سے جڑے ہیں دنیا کی کوئی طاقت ہمارے تعلقات خراب نہیں کر سکتی فلسطین کی آزادی ایران کی سب سے بڑی ترجیح ہے انقلاب ایران بھی ختم نہیں ہوا دنیا میں شیطانیت سرکشی کے خلاف ہمارے نارے زندہ ہیں آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اہم خبر سے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے وزیرالہ ہاؤس میں تقریب سے خطاب ہی کیا اور چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں مہمی تعلقات خطے کی صورتحال پر گفتگو ہوئی ہے اور اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پاک ایران تعلقات تاریخ، ثقافت، مذہب سے جڑے ہیں دنیا کی کوئی طاقت ہمارے تعلقات کو خراب نہیں کر سکتی آپ کو بتائیں کہ ابراہیم رئیسی اور چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملاقات ہوئی ہے